نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نظم نمبر چار فاطمہ بنت عبداللہ کے بقی اشار کی تشریف پڑھیں گے پہلے چار اشار پچھلی ویڈیو کے اندر ہو گئے تھے آج ہم شیر نمبر پانچ سے شروع کریں گے دیکھیں پانچمہ شیر ہے اپنے سحرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں اپنے سحرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں آہو ہرن کو کہتے ہیں خابیدہ سوئی ہوئی اس شیر کے اندر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اس کو ایک ہرن سے استعارات لے رہے ہیں مطلب یہ ہے یوں سمجھ لیجیے کہ تشبیح دے رہے ہیں شاعر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے مثال کے طور پر انہوں نے مثال سے پہلے بات سمجھائی کہ جس طرح کہیں بھی دور سہرہ کے اندر زندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہو لیکن کہیں دور سے ہمیں کوئی ہرن وغیرہ کوئی جانور نظر آ جائے تو زندگی کی امید دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے اور انسان کو یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی موجود ہے جو میرے لیے اس کٹھن مراحل سفر کے اندر میرا سہارہ بن سکے کہیں میں کچھ دیر کے لیے آرام کر سکوں تو شاعر بھی اس سوئی ہوئی امت کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک ہرن سے تشبیح دے رہے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ یہ امت سوئی ہوئی تھی ایک ریگستان اور سہرائی علاقے کی طرح تھی جس کے اندر سناٹا تھا جس کے اندر جوش اور جذبہ نہیں تھا لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ تو نے ایک بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے یہ مثال قائم کر دی اور تو نے ایک ہرن کا کام دیا کہ جس طرح تیرے وجود نے ہرن کی طرح ایک امید پیدا کر دی اسی طرح اس سوئی ہوئی امت کے اندر یہ امید آ گئی کہ جس طرح تیرے جیسے نوجوان ایک کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ اور بھی نوجوان بہت سارے ایسے ضرور ہوں گے جو کہ ابھی چھپے ہوئے ہیں اور وقت آنے پر اسلام کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کریں گے بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں بادل جب برستا ہے بارش ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بجلی چمکتی رہتی ہے وہ بجلی کا چمکنا یہ امید پیدا کرتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی وقت دوبارہ بارش ہو جائے اگر بجلی نہ چمکے تو انسان یہی سمجھتا ہے بادل برس چکا ہے تارے نکل چکے ہیں اب بارش کی کوئی امید نہیں لیکن کہیں نہ کہیں بادل برسنے کے بعد بھی اگر تھوڑی بہت بجلی چمکتی رہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دور بجلی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ہو سکتا ہے یہ دوبارہ برسنے لگ جائے تو شاعر نے فاطمہ بنت عبداللہ کے وجود کو اور اس جیسے چھپے ہوئے اور نوجوانوں کو اس چھپی ہوئی بجلیوں سے تشبیح دی ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیرے وجود نے اس امت کے اندر جس طرح کے برسے ہوئے بادل کے اندر بجلی دوبارہ بارش ہونے کی امید پیدا کرتی ہے اسی طرح تیرے وجود نے اس سوئی ہوئی امت کے اندر دوسرے سوئے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ بھی ایک نے ایک دن تیری طرح جذبہ جہاد سے میدان میں اتریں گے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے کارنامہ سر انجام دیں گے شاعر نے اس موقع پر کہا پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی بنائی کس نے اگلا شعر دیکھیں فاطمہ گو شبنم افشان آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے شبنم افشان آنسو بہانے والی آنکھ نغمہ عشرت عیش کا گیت خوشی کا گیت نالہ ماتم غم کا گیت گو شبنم افشان آنکھ تیرے غم میں ہے اے فاطمہ بنت عبداللہ تو دنیا سے چلی گئی تو انہیں جام شہادت نوش کر لیا تیرا وجود اور تیرے جیسے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت تھی اس امت کے اندر مزید ولولہ پیدا کرنے کے لیے کہ تیرے جیسا بندہ زندہ ہوتا تو لوگوں کے اندر یہ جوش پیدا کیا جاتا کہ دیکھو فاطمہ بنت عبداللہ کا وجود ہمارے لیے باعث سے رحمت ہے کہ اس جیسے وجود نے کیسے امت کے لیے قربانی دی اور غازی بن کر لوٹی ہے لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ تیرے جیسا وجود دنیا سے ہم کھو بیٹھے ہیں اور ہم جو ہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر بیٹھے ہیں اے فاطمہ یہ آنکھ تیرے غم میں رو رہی ہے آنسو بہا رہی ہے اور آنسو گویا کہ آنسو کو شبنم کہا کہ ہماری آنکھ تیرے غم کی وجہ سے بڑی ہی افسردہ ہے اور رو رہی ہے لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ یہ غم کا گیت یہ خوشی کے گیت میں تبدیل ہو رہا ہے غم کا گیت اس لیے ہے کہ تیری ضرورت تھی اور ہم تیرے جیسے وجود سے محروم ہو چکے ہیں تیرے جیسے جذبے والے لوگوں سے محروم ہو چکے ہیں لیکن خوشی کا گیت بھی ہے کہ تیرے جیسے مرد مجاہد نے ایک کم سن بچی نے اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے اس امت کی عزت کی لاج رکھی ہے اور آنے والی نسل کے لیے ایک پیغام دیا ہے اور آنے والی نسل کو تیار کرنے کا کام دیا ہے کہ تیرے جیسے وجود آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گئے کہ جس طرح تُو میدان جہاد میں اتر کر تُو نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا امید ہے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی بے شکہ آنکھ رو رہی ہے لیکن دل ہی دل کے اندر خوشی بھی ہو رہی ہے کہ تیرے جیسے لوگ اور بھی بہت سانے پیدا ہوں گے جیسا کہ شاعر کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہ مومن کو تو مقصود اور اس کا مطلب جو ہے وہ شہادت سے ہوتا ہے مال غنیمت اس کا منشاہ اور اس کا مقصد نہیں ہوا کرتا رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے اس شہر کے اندر پہلے اس کا معنی دیکھیں رقص ناچ ڈانس کو کہتے ہیں خاک مٹی نشاط انگیز خوشی پیدا کرنے والا سوز درد جلن لبریز بھرا ہوا لبریز بھرا ہوا تیری مٹی کا رقص جو ہے یہ کو خوشی پیدا کرنے والا ہے اور تیری زندگی کا ذرہ ذرہ جلن سے بھرا ہوا ہے شاعر علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ اس شیر کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ کی مٹی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کی مٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ تو مٹی کے اندر چلی گئی تو قبر میں جا کر دفن ہو گئی لیکن تیری مٹی کا جو رقص ہے یعنی قبر سے اڑنے والی مٹی اور وہ مٹی جو ہے وہ جو اڑ رہی ہے وہ کتنا نشاط انگیز یعنی خوشی پیدا کرنے والا ہے اور جو ہے وہ دل کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے والا ہے کہ جس وقت وہ مٹی جہاں بھی جاتی ہے وہ مٹی جہاں بھی جاتی ہے وہاں جا کر ایک خوشی اور ایک جوش پیدا کرتی ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ عام مٹی نہیں بلکہ یہ مٹی اس مجاہد کی ہے اس اللہ کی نیک بندی کی مٹی ہے جس نے زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور پھر یہ مٹی یہ عام مٹی نہیں ہے بلکہ اس مٹی کے اندر ایک جلن بھری ہوئی ہے اس کے ذرے ذرے کے اندر جس وجود کو یہ مٹی لگے گی وہ وجود وہ جسم کے اندر بھی اے فاطمہ بنت عبداللہ تیرے جیسا جذبہ پیدا ہوگا تیرے جیسا ایمان پیدا ہوگا تیرے جیسا جوش پیدا ہوگا کہ جس طرح تُو جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑی اور زخمیوں کو بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ تُو نے پانی پلاتے ہو جام شاہد تنوش کیا اے فاطمہ بنت عبداللہ تیرے وجود تیری قبر تیری تربت کی مٹی کے اثر سے ان قریب ایسے نوجوان آنے والے ہیں کہ جن کے اندر تیرے جیسا جوش اور جذبہ پیدا ہوگا جیسا کہ شاعر اس موقع پر کہتے ہیں اس کے بدلے تُو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام اس کے بدلے تُو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام تیری تربت ہو گئی بوسا گاہ خاص و عام یعنی جو تُو نے پیاسوں کو پانی کے جام پلائے تھے ان جام پلانے کے بدلے میں تیری قبر کی مٹی جو ہے یہ ہر خاص اور عام کے لیے بوسا گاہ بن گئی جو ہے رحمت کا مرکز بن گئی لوگوں کے چومنے اور عزت کرنے کا مرکز بن گئی اور اس کے لیے باعث فقر بن گئی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر